کسی میسی جو پلی ٹائم چیپٹر ٹو کی سیکنڈ اینٹاگونسٹ ہے لیکن یہ خود کو ہگی وگی کی طرح کسی مونسٹر کے جیسے انٹریڈیوز نہیں کرتی بلکہ وہ ایک فرینڈلی ٹوئے کے جیسے بیہیو کرتی ہے اور یہ اس گیم کی سب سے بڑی مسٹریز میں سے ایک ہے کہ آخر کیوں کسی میسی ہیلپ کرتی ہے پلیئر کی اور کیوں ہمارے پلیئر کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتی اس پر کافی لوگوں نے اپنی اپنی تھیوریز دی ہیں لیکن جو تھیوری میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس مسٹری پر کافی زیادہ صحیح لگتی ہے تو جانتے ہیں اس تھیوری کے بارے میں اور بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے اس ویڈیو کے سٹارٹ ہونے اس پہلے آپ لوگ یہاں اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے پلی ٹائم فیکٹری نے 1985 میں کون سا ٹوئے بنایا تھا آپ کے اپشن ہے تو آپ لوگ میرے کو جلدی سے کمنٹ کر کے بتانا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ویکا وگی گیم کے بعد ہمارا پلیئر واپس جانا چاہتا ہے گیم اسٹیشن میں اور وہاں پر جانے کا وہ راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور جس کے بعد وہ ایک ریل ٹریک کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو بیری والی پزل سولف کرنی تھی لیکن اس پزل کو سولف کرنے سے پہلے اس کو ایک بہت بڑا سا گیٹ اوپن کرنا تھا لیکن اس گیٹ کا جو لیور تھا وہ گیٹ کے اندر تھا اور اس بڑے گیٹ کو تب ہی اوپن کیا جا سکتا تھا جب اس لیور کو کوئی نیچے کرے جو کی پلیئر خود نہیں کر سکتا تھا اور تب ہی اسی گیٹ کے اندر سامنے ایک اور بہت بڑا درواجہ ہوتا ہے جو کی اپنے آپ کھلنے لگتا ہے اور وہاں سے ایک بہت بڑی سی سیڈو نکل کے آتی ہے اور جنوں نے بھی اس گیم کو فرس ٹائم کھیلا ان کو پہلے تو اس سیڈو کو دیکھ کر لگا کہ ہاگی بگی واپس آ چکا ہے لیکن جیسے ہی وہ سیڈو تھوڑا سا پاس آتی ہے تو ہم کو پتا جلتا ہے کہ وہ ہاگی بگی نہیں بلکہ پنگ کلر کی کسی مسی ہے وہ پہلے تو ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں وہ کافی زیادہ فرینڈلی لگ رہی تھی جس کے بعد وہ لیور کی طرف دیکھتی ہے اور لیور کو نیچے کر دیتی ہے اور یہاں پر ہمارا جو گیٹ ہے وہ اوپن ہونے لگتا ہے لیکن جب تک ہمارا گیٹ اوپن ہوتا ہے وہ ادھر سے چلی جاتی ہے واپس اور جیسے ہی گیٹ اوپن ہوتا ہے تو ہمارا پلیئر اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن تب تک وہ یہاں سے گائب ہو چکی تھی اب وہ کہاں گئے اس کا کچھ نہیں پتا اب یہاں پر کسی مسی نے ہمارے پلیئر کی ہیلپ کیوں کی اس کے اوپر کافی لوگوں نے اپنی اپنی تھیوریز دی ہیں سب سے پہلے تھیوری تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی مسی ہگی وگی کے بعد بنائے گئی تھی تو ہگی وگی میں جو بھی کمیاں تھی وہ اس ٹوئی کے اندر سٹھیک کر دی گئی اور یہ ہگی وگی سے کافی بہتر تھی بیسیکل اس فیکٹر کے اندر جو بھی ٹوئیز بنتے تھے وہ ٹوئیز بچوں کے لئے بنتے تھے اور وہ ایک ہی مقصد سے بنائے جاتے تھے کہ وہ کافی جدھا فرینڈلی ہو اور بچوں کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے تو ہو سکتا ہے کہ جو کسی مسی ہے وہ باقی سبھی ٹوئیز سے کافی بہتر تھی اور جس کام کے لئے کسی مسی کو بنایا گیا تھا وہ وہی کام کر رہی تھی لیکن یہاں پر یہ تھیوری بہت ہی عجیب لگتی ہے کیونکہ کسی مسی کے بعد مومی لونگ لیکس اور بگی بارڈ جیسے ٹوئیز کو بنایا گیا تھا جو کی بلکل بھی فرینڈلی نہیں تھے اب یہاں پر لوگوں نے جو سیکنڈ تھیوری بتائی ہے کہ سٹیلا گریبر جس کی پری ریکارڈیڈ وائز آپ لوگوں نے گیم سٹیشن کے اندر سنی ہوگی وہی کسی مسی ہے اب ایسا کیوں ہے اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں تو پاپی پلی ٹائم چیپٹر ون کے اندر ایک VHS ٹیپ ملتی ہے جس میں کہ سٹیلا گریبر کا انٹرویو ہے اور اس انٹرویو کے اندر سٹیلا بتاتی ہے کہ اس کو ٹوئیز سے کتنا زیادہ پیار ہے اس کو بچپن سے ہی ٹوئیز سے بہت زیادہ پیار تھا اور وہ ٹوئیز کو ہی اپنی پوری دنیا سمجھتی تھی اس VHS ٹیپ کے بعد اور اس پری ریکارڈڈ وائز کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سٹیلا کافی زیادہ اچھی تھی اور وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ساتھی ٹوئیز سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ سٹیلا کو ہی ایکسپیریمنٹ 1007 یعنی کسی مسی میں یوز کیا گیا ہو جس کے بعد کسی مسی کافی زیادہ فرینڈلی ہو گئی لیکن یہ والی تھیوری بھی کچھ زیادہ جمی نہیں کیونکہ اگر ایسا ہے تو پہلے باقی سبھی ٹوئیز بھی فرینڈلی تھے لیکن بعد میں وہ سبھی ٹوئیز ایول ہو گئے اب میں آپ کو اپنی تھیوری بتاتا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے اور آپ لوگ میرے کو کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ تھیوری صحیح ہے یا پھر نہیں تو دیکھو جب ویکا بگی کے بعد ہمارا پلیئر آگے جاتا ہے تیسری گیم کے لیے تو بیچ میں بیری والی پزل آ جاتی ہے اور یہیں پر ایک بہت بڑا گیٹ ہوتا ہے جس کو اپن کیے بینا وہ نہیں جا سکتا تھا گیم اسٹیشن میں اور وہ تیسری گیم بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتا اور جب ہمارا پلیئر لاسٹ میں ٹرین میں جا رہا ہوتا ہے تو پاپی ہم سے بات کر رہی ہوتی ہے اور ہم کو پتا چلتا ہے کہ پاپی ہم کو ادھر سے جانے نہیں دے گی کیونکہ پاپی کو ایک ہیومن چیئے تھا جو کہ اس کی ہیلپ کرے اور جو بھی اس فیکٹری کے اندر غلط ہوا ہے ان سبی کو صحیح کرے ان تین گیمز کے جری وہ ہماری سمارٹنیس کو ٹیسٹ کر رہی تھی کہ ہم کتنے سمارٹ ہیں اور اس کے کام کے لیے صحیح ہے یا پھر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پاپی نے ہی کسی میسی کو بھیجا ہو تاکہ وہ اس گیٹ کو اپن کرے اور ہم لوگ آگے جا سکے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومی لونگ لیکس نے جان بوچ کر کسی میسی کو بھیجا ہو کیونکہ مومی لونگ لیکس کسی بھی ٹوئے کو پوزیز کر سکتی تھی جو کہ ہم نے پہلے دو گیمز کے اندر دیکھا پہلے گیم میوزیکل میموری کے اندر اس نے بورزو بنی کو پوزیز کر لیا تھا اور سیکنڈ ویکا وگی کے اندر اس نے سبی ہگی وگیز کو پوزیز کر لیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی میسی کو بھی اس نے friendly بنا دیا ہو تاکہ وہ صرف وہاں پر جا کے gate کو open کر دے اور کچھ نہ کرے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر پوپی یا پھر مومی لونگ لیکس ان دونوں میں سے کسی ایک نے کسی مسی کو جان بوچ کر بھیجا تھا ادھر تاکہ وہ اس gate کو open کرے اور ہم لوگ آگے جا سکیں باقی guys آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ comment کر کے بتانا تو اب بات کر لیتے ہیں آج کے شوٹ آؤٹ کے بارے میں تو آج کا فرس شوٹ آؤٹ جاتا ہے دیبوش میتھا ڈانس سٹوڈیو کو سنگیتہ ہولکار کو بھرے شرما کو کنزو پلیز کو اور آدیتی حوصلہ کو تو guys اگر آپ کو بھی شوٹ آؤٹ چیئے تو آپ لوگ بھی نیچے comment کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو کر دینا سبسکرائب آقی میں ملتا ہوں پاس نیکٹ ویڈیو کے اندر ٹھینک سرو جنگ باب بائے and see you guys